اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ایم اے پروڈکشن اور آپ اس چینل کو بھی وزٹ کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ناظرین محترم دوہزار چودہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نے چھ ہزار کلو میٹر تک مار کرنے والے لیکوڈ فیول لانگ رینج بلیسٹک میزائل کی ڈویلپمنٹ پر تحقیق کا آغاز کیا اور آئی سی بی ایم یا انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی درجہ بندی کی گئی تہم بھارت کی اے بی ایم ٹیکنالوجی اینڈ اکویپمنٹس کی خریدداری کی وجہ سے یہ پروڈیکٹ دوزار سولہ میں کینسل کر دیا گیا اور منسٹری آف ڈیفنس نے نئے پلینز اور زیادہ صلاحیت والے میزائلوں کے لیے ڈرائنگ بولٹ پر سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور جلد ہی دوزار سترہ میں پاکستان نے سولڈ فیول آئی سی بی ایم میزائل ریسارچ اینڈ ڈویلپمنٹ میں شامل کر لیا دوزار سولہ میں کینسل کیا جانے والا آئی سی بی ایم میزائل لیکوڈ فیول تھا اور نئے پلان کے مطابق سولڈ فیول میں شامل کیا گیا اور اس میزائل کو تیمور کا نام دیا گیا جو کی تاریخی اسلامی فاتح امیر تیمور کے نام سے منصوب ہے جنہوں نے تقریباً بیتالیس ممالک کو فتح کیا تھا ناظرین محترم دوزار اٹھارہ میں تیمور میزائل ڈویلپمنٹ کے لیے انیشیل سٹیج میں داخل ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ اس میزائل میں ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جو کی ابابیل میزائل میں بھی شامل کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھرمو نیوکلر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ریڈڈ گلوبل پاور کے مطابق اس میزائل کا وزن پچاس ہزار کلو گرام ہے لیندھ چھتیس میٹر ڈائی میٹر ون پوائنٹ سیون فائیو میٹر اور آپریشنل رینج داس ہزار کلو میٹر سپیڈ بی سمیک انجن ٹو سٹیج سولیڈ فیول اور ون سٹیج لیکوڈ فیول ہے ناظرین محترم تیمور آئی سی بی ایم ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس گائیڈنس اور الیکٹرونک سسٹم پر مشتمل ہوگا جو کہ تیمور کو خود مختار اور ملٹی ٹارگٹنگ سسٹم کو مزید بہتر بنائے گا یہ آئی سی بی ایم لینڈ بیسٹ اور سرفیس ٹو سرفیس ہوگا اور اسی انڈرگراؤنڈ سیلوں سے بھی فائر کیا جا سکے گا ناظرین محترم ریپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ کی کوسٹ اٹھارہ ہزار ملینڈ ڈالر ہے اور یہ پروجیکٹ دوزار ستائیس میں مکمل ہوگا اور پہلا میزائل دوزار اٹھائیس میں میدان میں اتارا جائے گا ناظرین محترم اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اس طرح کے ایک میزائل کی قیمت تقریباً ساٹھ ملینڈ ڈالرز تک ہو سکتی ہے دوستو یہ ریپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہاں منیسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے تیمور میزائل کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے دوستو کچھ ریپورٹ کے مطابق تیمور میزائل کی رینج سات ہزار کلو میٹر تک ہے لیکن افیشیل ریپورٹ یا سٹیٹمنٹ سے پہلے اس میزائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن کیا واقعی میں تیمور میزائل دس ہزار کلو میٹر یا سات ہزار کلو میٹر تک وار کر سکتا ہے یا یہ ایک وہم ہے جو دشمن کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے میرے خیال میں اس سوال کا جواب اگلے دس سالوں میں بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہم دشمن کے دل میں اصل حقیقت سے زیادہ ڈر پیدا کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیمور میزائل کے بارے میں انڈینز ہی سوال کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تیمور میزائل ڈولپ میٹ میں ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈولپ بھی کیا جا چکا ہو ناظرین محترم یہ پروجیکٹ شاہین 3 میزائل کے بعد شروع کیا گیا تھا اور اسے شاہین 4 بھی کہا جاتا ہے جس طرح پاکستان نے شاہین 3 میزائل کے پروگرام کو بالکل خفیہ رکھا تھا اور صحیح وقت آنے پر اس میزائل سے پردہ اٹھا دیا گیا تو اسی طرح تیمور میزائل بھی وقت سے پہلے پبلک نہیں کیا جائے گا دوستو فرض کریں کہ پاکستان اس میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے دنیا کے ٹھیکے داروں کو آگ لگے گی اور خاص طور پر یورپ، امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی طرف سے عالمی برادری میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا امریکہ سب سے پہلے پاکستان پر ایکنامک سینکشنز لگائے گا بے شک امریکہ اس میزائل کی رینج میں نہ آئے لیکن امریکہ کے ہواری تو ضرور اس کی پہنچ میں ہوں گے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی ایکشن لیا جائے گا اور دنیا پاکستان کو نارتھ کوریا کی طرح ٹریٹ کرے گی اور پاکستان میں بھی دیسی لبرلز، فوج اور حکومت کے خلاف مظاہر کریں گے کہ جب ہمارا بڑا دشمن انڈیا شاہین تھری کی زد میں آتا ہے تو عوام کا پیسہ اس پروجیکٹ پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے ناظرین محترم تیمور میزائل تب تک ایک وہم ہے جب تک یہ لانچ نہیں ہو جاتا دوستو جو انڈینز اور دیسی لبرلز کہتے ہیں کہ پاکستان یہ میزائل کبھی نہیں بنا سکتا تو ان کو بتاتا چلوں کہ ان کے دادا جان بھی پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے سے پہلے یہی کہتے تھے کہ پاکستان کبھی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ پاکستان اپنے پتے شو کر کے کبھی بھی اپنے پاؤں پر کلہاری نہیں مارے گا ناظرین محترم اس میزائل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں آپ کس پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی